ہیلو فرنڈز ویلکوم بیک تو مائی یوٹیوب چینل بولیوڈ کریس اور آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ڈارلنگ پرباس، امیتاب پچن جی، کمال حسن جی اور دیپی کا پڑھو کون کی مچ ویٹڈ آپ کا ہی مووی کالکی کو لے کر فرنڈ آج ہے فائنلی کالکی ڈے آج کالکی کا مچ ویٹڈ ٹویلر آپ کو شام کو کسی سمیں ریلیز ہوتا ہوا دکھائی دے گا لیکن میں نے آپ کو بار بار اپنی ویڈیوز میں بتا رکھا ہے کہ جب بھی کوئی سانگ، ٹویلر یا مووی آتی ہے سب سے پہلے اسے اپروول کیلئے کہاں بھیجا جاتا ہے سی بی اف سی ممبرز کے پاس یہی قارن ہے کہ جو پہلا ریویو آتا ہے وہ میشہ سی بی اف سی ممبرز کا آتا ہے کل ہم نے آپ کو ایک ریویو شیئر کیا تھا ٹویلر کا جس میں سی بی اف سی ہندی لینگویج کے ممبر نے اپنا ریویو دیا تھا آج سی بی اف سی تیلگو لینگویج کو جو سینسر بورڈ ہے انہوں نے اس ٹویلر کو اپروف کیا ہے اور کیا ان کا کہنا تھا ہم آپ کو ایک جیٹ ورڈنگز میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے بھی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ کارنلی چینل کو سسکرائب کر لیں ایک لائن میں اس ممبر نے کالکی ٹویلر کو ریویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگ کالکی ٹویلر was the best experience of my life hats off to the makers یعنی جو ہم سب کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ انڈین سیزمہ چینج ہوگا ہمیں کوئی نیو چیز دیکھنے کو ملے گی وہ سب کچھ آج ہمیں اس ٹویلر میں دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ صرف خود اندازہ لگائیں کہ جب بوجی کا انٹرو آیا تھا یا بیروا کی تھوڑی سی جلک دکھائی تھی تو پبلک کس طرح پاغل ہوگی تھی آج جب دھائی میٹ سے زیادہ یہ ٹویلر کی لیندھ ہے اس میں جب ہمیں بیروا دیکھنے کو ملے گا بوجی دیکھنے کو ملے گا دیپی کا پرڈکون کا کچھ پارڈ دیکھنے کو ملے گا امی جی کا زیادہ پارڈ دیکھنے کو ملے گا کمال حسن جی تھوڑا سے دیکھنے کو ملے گے تو پبلک لٹلی آج پاغل ہونے جا رہی ہے ہنڈ کال کی مووی نے ایڈوانس بوکنگ میں آریڈی آور سیز میں جو بوال کیا ہے وہ ہم آریڈی ڈسکس کر چکے ہیں پر باس انڈا کا انٹرو کریکٹر آ جائے گا اس کے بعد یہ ایڈوانس بوکنگ کی سپیڈ سے بھاگے گی بھائی صاحب آپ خود ہی میجن کر لیں اس ٹائم بڑے سے بڑا جو ٹریٹ انیلسیز اور ایکسپرٹ ہے اس کا ماننا ہے کہ کال کی مووی کا اس سمیں ابھی جو باز ہے وہ دو سو کروڑ ورلڈ وائٹ کلیکشن کی پیڈکشن کے آس پاس ہے یعنی اتنا ہی باز اگر مووی کرے ریلیس تر تو وہ دو سو کروڑ ورلڈ وائٹ کی جو کلیکشن ہے اسے آنکھ مچولی کرے گا یعنی یا دو تین کروڑ نیچے ہو سکتا ہے یا دو تین کروڑ اوپر ہو سکتا ہے لیکن آج اگر ٹویلر باپ لیول کا نکل آیا جس کے نائنٹی پسنٹ چانس ہے کہ آج ٹویلر اب باپ لیول ہی نکلے گا جو ریویوز سامنے آ رہے ہیں اس کے بعد جو دو سو کروڑ کی پیڈکشن ہے وہ کس طرح دو سو بیس تیس پہ چلی جائے گی آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا فرنڈ آپ سب کو ماننا پڑے گا کہ کالکی مووی کا جو جانرہ چوز کیا گیا ہے وہ ایک نیڈ آف این آر تھی کیونکہ لاسٹ فور ٹو فائف ویئرز میں ہم نے دیکھا سپیشلی پوسٹ بینڈیمک نورت میں بھی ساؤت میں بھی اور ہر طرف جتنے جتنے انڈسٹری کے سٹیٹس ہیں انڈیا میں ان سب نے ماردار والی بہت زیادہ موویز بنائی ہیں کچھ روم کام موویز فیملی انڈیٹینر موویز بھی آئی ہیں لیکن سیمٹی تو ایٹی پرسٹڈ موویز جو باکس آف ای سکسس حاصل کر سکی ہیں وہ زیادہ تر ایکشن جانرہ کی تھی تو ایسے میں پبلک پک چکی تھی ماردار دیکھ دیکھ کے پبلک پک چکی تھی روم کام موویز دیکھ دیکھ کے ایک نیڈ آف این آر تھی کہ آپ کو ایک نیو جانرہ ملے ایک سائنٹیفک فکشن موویز دیکھیں جس میں زیادہ آپ کو لوجک سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف دھائی گھنٹے کا تھیٹیگل ایکسپیرینس کر کے گھر جائیں تو فرنٹ کتنا ایکسٹیٹی ہے آپ کال کی ٹویڈلر کو لے کے کانڈی کمیٹ سیکشن میں بتائے گا تھانکس فور واشنگ